تلکہ شہری در بدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور حکومت کی جانب سے ماہ رمضان میں غربت کی لکیر سے نیچے افراد کے لیے مفت آٹے کی فراہمی کا فیصلہ کیا گیا تھا شہر میں قائم چالیس ٹرکنگ پوائنٹس کے ذریعے آٹے کی فراہمی کے لیے زلے انتظامیہ کے ناکس انتظامات کے باعث شہری در بدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہیں وحدد کالونی سمیت بیشتر ٹرکنگ پوائنٹس پر مفت آٹے کے حصول کے لیے شہریوں کی لمبی کتاریں لگ گئیں آٹے کے حصول کے لیے وحدد کالونی کا رخ کرنے والے افراد کا کہنا تھا کہ صحیح معلومات فراہم نہیں کی جا رہی 8070 سے میسج آنے کے باوجود بھی آٹا نہیں مل رہا کہتے ہیں چپ پالا شناختی کارڈ لے کر آئیں گورنمنٹ نے یہ تو نہیں کہہ دیئے آپ چپ پالا آئیڈی کارڈ دکھائیں گے تو آپ کو ملے گا مہنگائی سے ستائی عوام کا کہنا تھا کہ قیمت ادا کر کے بھی آٹا نہیں مل رہا حکومت نے مفت آٹے کی فراہمی کا فیصلہ تو کیا مگر اب بھی بیشتر افراد آٹے سے محروم ہیں یہ غریب عوام کے لیے پیکج آتا ہے کیونکہ ہم سب لوگ غریب لوگ ہیں دیڑی مزدوری کرتے ہیں اور ہمیں کوئی ریلیف نہیں مر رہا ہے تکے کھا رہا ہوں بڑا آدمی ہوں تو بہت غریب ہوں ہم میرا بچہ ہے تو یہ بھی دیکھو کیسا ہے یہ نہیں مطلب کامکار ساگزا ذلعی انتظامیہ کی ناکس کارکردگی کے باعث ٹرکنگ پوائنٹس پر شہریوں کو معلومات فراہم کرنے کے لیے معلوماتی کاؤنٹر ہی قائم نہ کیا جا سکا شہریوں نے مطالبہ کیا کہ آٹے کے حصول کے لیے ذلعی انتظامیہ محصر اقدامات کرے تاکہ بہ آسانی آٹا حاصل کیا جا سکے کیمرامین انجم شزاد کے ساتھ بسام سلطان سٹی فورٹی ٹو وفاقی اور پنجاب حکومت کے رمضان ریلیف پیکج کے تحت مفت آٹے کی فراہمی کا پروگرام محسن اکوی عوام کو مفت آٹے کی فراہمی کی مانیٹنگ کے لیے خود میدان میں آگے وزیراعلا محسن اکوی کا مارڈر ٹون کے سکول میں قائم سینٹر کا اچانک دورہ سینٹر میں مفت آٹا لینے آئے شہریوں کی تصدیق اور آٹے کی فراہمی کا جائزہ لیا سینٹر میں موجود مرد و قاتین سے مفت آٹے کی فراہمی کے بارے میں دریافت کیا وزیراعلا محسن اکوی نے شہریوں سے درپیش مسائل کے بارے میں بھی پوچھا مفت آٹے کی فراہمی کے حوالے سے شہریوں کی شکایات وزیراعلا محسن اکوی نے شکایات کے ازادے کے لیے ڈیپٹی کمیشنر کو موقع پر ہدایات جاری کر دی مفت آٹے کی فراہمی میں شہریوں کو درپیش مسائل فوری حل کیے جائیں محسن اکوی نے کہا کہ شہریوں کی تصدیق سے آٹے کی فراہمی کا عمل کم وقت میں مکمل کیا جائے لمبی کتاریں نہیں لگنی جائے جبکہ تمام عمل کو جلد از جلد مکمل کیا جائے وزیراعلا پنجاب محسن اکوی کی جاریم سے ہدایات میں کہا گیا کہ یہ نیک کام ہے کتاہی برداشت نہیں کروں گا وزیراعلا پنجاب محسن اکوی کے دورے سے انتظامیاں بھی لائم رہی رمضان المبارک میں چینی بھی سستی ملے گی وزیر سنت ایس ایم تنویر اور چینمن شگر ملز اسوسییشن کی اہم بیٹھے کہ مستق خاندان کو دس کلو گرام سستی چینی کی فراہمی پر مشاورت ایس ایم تنویر نے کہا کہ پنجاب حکومت تاریخ ساز رمضان پیکج دے گی زکار شبولے کہ وزیراعلا کی ہدایت پر سستی چینی کی فراہمی یاقینی بنائیں گے سیول سیکریٹیریٹ میں صوبائی وزیر سند و تجارت ایس ایم تنویر سے چیئرمن پاکستان شگر ملز اسوسییشن چودری زکار شرف کی قیادت میں وفد نے ملاقات کی ملاقات میں شگر ملز اسوسییشن نے ماہ رمضان میں سارفین کو سستی چینی کی فراہمی پر اتفاق کیا شگر ملے سستی چینی انتظامے کی طرف سے مقرر کردہ سیل پوائنٹس پر فراہم کریں گی باہمی مشاورت سے ایک دو روز میں چینی کی قیمتوں میں کمی کا مزید فیصلہ کیا جائے گا رمضان المبارک کے دوران ہر مستق خاندان کو دس کلو گرام سستی چینی ملے گی سستی چینی کی فراہمی رمضان المبارک سے ایک روز قبل شروع ہو جائے گی اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے چیرمن پاکستان شگر ملز اسوسیشن چودر زکا شرف نے کہا کہ وزیراعلا پنجاب کے حکم پر رمضان المبارک میں عوام کو سستی چینی دیں گے اور متعلقہ ادانوں کے ساتھ مل کر سستی چینی کی فراہمی کا میکنزم بنائیں گے سبائی وزیر سنت و تجارت اسم تنمیر نے کہا کہ پنجاب حکومت اس سال تاریخ ساز رمضان تاکیش دے رہی ہے مستقی خاندانوں کو مفتادے کی فراہمی شروع ہو چکی ہے سستی چینی کی فراہمی سے بھی لوگوں کو بڑا ریلیف ملے گا خیر دین سچیک محمد پورا کی رہائشی ٹوٹی سڑک اور سیورج کے مسائل سے دو چار دو ماہ سے سیورج کا پانی گلی میں کھڑا ہے جبکہ شہری شدید عذیت سے دو چار ہیں ٹوٹی سڑک اور سیورج کے مسائل پر شہری سراپا احتجاج دو ماہ سے سڑک ٹوٹی ہوئی ہے اور سیورج کا پانی گلی میں کھڑا ہے علاقہ مکینوں کے مزید کیا مطالبات ہیں جان لیتے ہیں سمرہ فاطمہ سے جی سمرہ آگاہ کیجئے گا مسائل کے اگر بات کیجئے تو وہ حل نہیں ہو رہے بلکہ دن با دنوں میں اصافہ ہوتا جا رہا ہے جس کی وجہ سے جو شہر کے باسی ہیں ان کو خاصی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے اگر بات کر لی جائے تو میں اس وقت فیردین سٹریٹ میں موجود ہوں جہاں کے جو رہائشی ہیں ان کو روڈ کے ساتھ سیورج کے مسائل کا بھی سامنا کرنا پڑا ہے ساتھ ساتھ جو بچے یہاں پر کھیلتے ہیں خاص کر خواتین کو بھی خاصی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس وقت میرے ساتھ یہاں کی رہائشی موجود ہے ان سے جان لیتے ہیں مجھے بتائے گا کہ یہاں پر سیورج جو سڑک ٹوٹی ہے اس کا مسئلہ کب سے ہے یہ پتہ نہیں میڈم یہ دو ماہ پہلے یہ ورک آوارڈ ہوا تھا پتہ نہیں کون آوارڈین ہے تھارٹی ہے یہ کس نے یہ ورک آوارڈ کیا ہے ان لوگوں سے یہ پوچھا جائے دو ماہ سے یہ گلی توڑ کے چھوڑ گئے ہوئے ہیں ہمارے لئے یہ مسائل کھڑے نہ ہم مسجد جا سکتے ہیں نہ ہمارے بچے باہر نکل سکتے ہیں سارے گندے چھیٹے پڑتے ہیں ہمارے مطلقہ محک میں کوئی درخواست دی آپ نے نہیں درخواست بیسے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ہم کس محک میں کوئی درخواست دیں یہاں کو آتا ہی نہیں ہے پتہ نہیں ہمارا ناظم کون ہے نائب ناظم کون ہے ہمیں تو کسی کا پتہ ہی نہیں ہے ہماری تو یہی درخواست ہے بس کے اس گلی کو اگر توڑا ہے تو اس کو بناہ بھی دیں ان کے گفتوں کو آپ نے سنے ان کا یہی کہنا ہے کہ دو ماہ سے جو ہے ان کی گلی کے یہی صورتحال ہے یہاں پر جو سڑک ہے وہ بھی دو ماہ سے ٹوٹ پوٹ کا شکار اور ساتھ ہی ساتھ یہاں پر جو سیوریچ کا پانی ہے وہ بھی گندہ نائی یہ جو لوگ ہیں وہ مسجد میں جا سکتے ہیں کیونکہ جو گندہ پانی ہے وہ ان کے کپڑوں پر اس کے جو چھینٹے ہیں وہ پڑتے ہیں تو ان کی مطلقہ محکمے کے ساتھ ساتھ حکومت سے بھی یہ درخواست ہے کہ ان کے علاقے میں جو مسئلہ ہے اس کو حل کیا جائے تاک کہ یہاں کے جو رہائشی ہیں علاقہ مکین ہیں ان کی جو مشکلات ہیں وہ کم ٹھیک ہے سمرہ فاطمہ آپ کا بہت شکریہ زمان پار کینال روڈ پر پی ٹی آئے کارکنان کے دوبارہ دیرے کینال روڈ پر دوبارہ تجاوزات قائم کر دی گئی عمران خان کی رہائشکہ کے اطراف ننڈا بردار کارکن موچہ زن اسے والے سے تفصیلات اس ریپورٹ میں زمان پار کینال روڈ پر پی ٹی آئے کارکنان نے دوبارہ قفضہ جمع لیا انٹی کروچمنٹ عملے کی جانب سے ختم کی گئی تجاوزات دوبارہ سے قائم کر لی گئی پی ٹی آئے کارکنان نے کینال روڈ پر ٹینٹ اور شامیانے لگا کر کیمپ دوبارہ بحال کر دیے کینال روڈ پر خیبر پکتون خواہ سے آئے کارکنان سارا دن رکھ کرتے رہے کارکنان نے عمران خان کی رہائشکہ کے اطراف آپریشن کے دوبارہ حفاظتی موچے قائم کر کے ڈنڈا بردار کارکنان تائیونات کر دیے کینال روڈ پر پی ٹی آئے کے جانب سے قائم تجاوزات کے باعث ٹرافک روانی شدید متاثر ہوئی سفر کرنی والے شہریوں کو مشکلات کا سامنا رہا کیمرمن زامن عباس کے ساتھ رومیل الیاز سیٹی فارڈی ٹو وزیر اعلیٰ پنجاب نے انجمن سلیمان گیا چلجن ہوم کا دورہ کیا محسن اکپی نے بے سہارا بچوں کے لیے چلجن ہوم میں سہولتوں کا جائزہ لیا اور بچوں سے چلجن ہوم میں فراہم کردہ سہولتوں کے بارے میں دریافت بھی کیا وزیر اعلیٰ محسن اکپی بچوں کے کمروں میں گئے اور تعلیموں غیر نصابی سرگرمیوں کے بارے میں پوچھا وزیر اعلیٰ نے بچوں کا تیبی معاینہ کرانے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ چلجن اسبتال کے ڈاکٹر سے تمام بچوں کا تیبی معاینہ کرایا جائے انہوں نے کہا کہ چند روز قبل بھی چلجن ہوم کا دورہ کیا اس وقت صورتہ دیکھ کر بہت تک ہوا خوشی ہے کہ اب چلجن ہوم میں بچوں کے لیے سہولتوں کو بہتر بنایا گیا ہے انہوں نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچوں سے محبت اور پیار کا درست دیا ہے نبی پاک کی سنت پر عمل کرنا ہم سب کے لیے باعث اعزاز ہے وزیر اعلیٰ محسن نکوی نے بچوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ آپ کا ہر طرح سے خیال رکھنا حکومت کی ذمہ داری ہے آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کا زبان پارک میں زخمی ہونے والے افسران اور اہلکاروں کی آیادت کے لیے سروسیز حسبتال کا دورہ آئی جی پنجاب نے شر پسندہ ناصر کی پرتشدد کاروائیوں اور پیٹرول بم حملوں میں زخمی ہونے والوں کی خیریت دریافت کی آئی جی پنجاب نے سروسیز حسبتال میں زیر علاج سب انسپیکٹر سلمان اکبر اے ایس آئی نصیر اور اے ایس آئی فرکان شامل ہیں فرائز کی ادائی کے دوران زخمی ہونے والے تمام افسران اور اہلکاروں کی جرت اور بہادری قائبل ستائش ہے زخمیوں کی جلد سے احتیابی اور بہانی کے لیے بہترین طبی سوڑیات کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے گا آئی جی پنجاب نے اہلکاروں سے گفتگو کرتے ہوئے ان کے عظموں حوصلے اور فرض شناسی کو دادو تحسین سے نوازا ڈاکٹر عثمان انور نے زخمی اہلکاروں کی انجریز اور علاج کے بارے میں ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل سٹاف سے استفسار کیا اور ہدایات بھی دیں سی سی پیو لاہور بلال صدیق کا میانہ سمیت دیگر افسران بھی موجود تھے پاکستان مسلمی کاف کی مرکزی اور سبائی جنرل کانسل کا مشتر کا اجلاس اجلاس میں اس بائی کانسل نے چودی محمد سرور کو پنجاب کا صدر جبکہ چودی شافعہ حسین کو جنرل سیکیٹری منتخب کیا ہے مسلمی کاف میں ہونے والے اجلاس کی صدار چودی شجاعت حسین نے کی جبکہ اجلاس میں تارک پشیر چیمان چودی شافعہ حسین چودی سالک حسین فاروق خان تارک حسن رزوان صادق دلفراس خان سمیت چاروں صوبوں سے پارٹی شریک ہوئے اجلاس میں چودی محمد سرور کو پارٹی کے مرکزی چیف اورگنائزر بھی مقرر کیا گیا مرکزی جنرل کانسل نے ایک سو پچاس عرقین سینٹرل وارکنگ کمیٹی بھی منتخب کیے جس میں چودی سالک حسین مرکزی سینئر نائب صدر مصطفی ملک مرکزی سیکیٹری اطلاعات منتخب ہوئے جبکہ اس موقع پر چودی شجاعت حسین نے کہا کہ پچاس سال سیاسی سفر کو ہو گئے اتنے پیچیدہ حالات نہیں دیکھے ملک جلاو گھراؤ کا متحمل نہیں ہو سکتا چودی شجاعت حسین کا کہنا تھا کہ حکومت نیشنل ڈائلاؤگ شروع کرے ناراض قومی رہنماؤں کے پاس جانے کے لیے وہ خود تیار ہیں کیونکہ ہنگاموں اور دھرنوں سے قوم میں مایوسی بڑھ رہی ہے گورنن پنجاب محمد بلیگو رحمان سے وفاقی وزیر برائے ریلویز خواجہ سادفیق نے ملاقات کی قومی ائرلائن اور پاکستان ریلویز کی کارکردگی اور ملکی سیاسی صورتحال پر دھبات لے خیال کیا گیا گورنن پنجاب محمد بلیگو رحمان نے وفاقی وزیر سے ملاقات کرتی ہوئے کہا کہ حکومت مشکل حالات کے باوجود ملکی معیشت سمیت ہر شعبے میں بہتری لانے کے لیے ہر ممکن اقدامات اٹھا رہی ہے حکومت کا بنیادی مقصد ہے گورنن پنجاب نے کہا کہ کم آمدنی والے گھرانوں کے لیے مفتاتے کی فراہمی کو یقینی بنائے جائیں گے جبکہ گورنن پنجاب نے کہا کہ انشاءاللہ عوامی خدمت کا سفر جاری رکھیں گے گورنن پنجاب نے کہا کہ وفاقی حکومت کا عوام کو بہتر سفری سہولیات فراہم کرنے کے لیے کیے گئے اقدامات قابل تعریف ہیں اس موقع پر وفاقی وزیر برائے ریلویز این ایوییشن خواجہ سادر فیق نے کہا کہ ریلوی اور پی آئی اے کو بین الاقوامی سطح پر لانے کے لیے ٹھوس اقدامات کیے جا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ ایوییشن پی آئی اے اور ریلویز میں عوام کو بہتر سفری سہولیات فراہم کرنے کے لیے تمام تر وسائل کو یقینی بنایا جا رہا ہے وفاقی وزیر خزانہ عساق دار نے حضرت داتا گنجبکش رحمت اللہ علی کے مزار شریف پر حاضری دی وفاقی وزیر خزانہ جب داتا دربار پہنچے تو مینجر محمد عرفان نے ان کا استقبال کیا جس کے بعد وفاقی وزیر نے مزار شریف پر حاضری دی اور فاتحہ خوانی کی اس موقع پر ملکی سلامتی اور استحکام کی خصوصی دعا بھی کی گئے داتا دربار حاضری کے موقع پر اوقاف انتظامیہ نے وفاقی وزیر خزانہ کو چادر بطور تبرک بھی پیش کی موسیم ریگنون لاہور کے صدر سیفل ملوک کھوکر نے کھوکر پیلس میں کھلی کے چہری لگائی حلقین 135 کی عوام کے مسائل سنے اور حل کی یقین دھیانی کرائے موسیم ریگنون لاہور کے صدر سیفل ملوک کھوکر نے کھوکر پیلس میں کھلی کے چہری لگائی اس موقع پر سابق چیئرمن فیصل اشف کھوکر، ملی کمران، انتظار بلوج، سناولار انساری، شیخ رمضان، دولت نمبردار، خالد سمیت، دیگر موجود تھے حلقین 135 کی عوام کے مسائل سنے اور حل کی یقین دھیانی کرائی سیفل ملوک کھوکر کا کہنا تھا کہ حلقے کی عوام کے مسائل حل کرنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں اگر آج الیکشن ہو جائے تو مسلم لگ نون کامیاب ہوگی سینئر لیگی رحمہ حافظ میاں نمان کا حلقہ این ایک سو چھبیس کا دورہ سابق بلدیاتی نمائندوں سے ملاقات کی اور سیاسی صورتحال پر تبادلے خیال کیا گیا سینئر لیگی رحمہ اور چیئرمن لیسکو حافظ میاں محمد نمان نے حلقہ این ایک سو چھبیس سمن آباد کا دورہ کیا ایڈیشنل ڈائیکٹر جنرل ہیڈکوارٹر الڈیے سید منور بخاری کے بھتیجے کی دابت ولیمہ میں شرکت کی حافظ میاں نمان نے سمن آباد میں عبدالصمی کے سابزاد محمد محسن کے قرآن پاک حفظ کرنے پر دستار بندی کی تقریب میں شرکت کی اور والدین کو مبارک بات دی اس موقع پر حافظ سعید، عاطف، کاری، سمی اللہ، رفی اللہ اور دیگر بھی موجود تھے پی پی ایک سو انہتر سے پاکستان مرکزی مسلم لی کے نامزد امیدوار رانا عابد رحمان نے دھرمپورا میں انتقابی دفتر کا افتتا کر دیا پی پی ایک سو انہتر سے پاکستان مرکزی مسلم لی کے نامزد امیدوار رانا عابد رحمان نے دھرمپورا میں انتقابی دفتر کے افتتا کے بعد شہریوں کی سہولت کے لیے سستی روٹی کے لیے تندور اور سستی سبزی کی فراہمی کا بھی افتتا کیا امیدوار پی پی ایک سو انہتر رانا عابد رحمان کا کہنا تھا کہ عام عوام کو ریلیف کے لیے مرکزی مسلم لی پیش پیش ہے جبکہ تقریب میں رانا عبد الرحمان، رانا عاصف رحمان، رانا کاشف رحمان محمد ساکیب چہدی، حاجی عبدالکیوم سمیت کارکران کی قصیب تعداد نے شرکت کی باغی جناب مستحق خواتین میں جہیز کا سامان تقسیم کرنے کی تقریب احتمام جناب خدمت خلق ایسوسییشن کی جانب سے کیا گیا جبکہ مفتی محمد شہزاد مجددی اور چیئرمن اقبار مارکی چہدری عاشق نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی تقریب میں ڈیڑھ سو مستحق خواتین میں جہیز تقسیم کیا گیا جہیز میں قرآن پاک، سلائی مشین، بستر، کولر، اٹیچی کیس، ٹرانگ، پنکھا سمیز ضرورت کی مختلف اشاہ شامل تھی پیٹرن انچیف محمد دعوت افزل کے مطابق ہر تین ماہ بعد ڈیڑھ سو مستحق خواتین میں جہیز تقسیم کیا جاتا ہے الحمدللہ آج ہم ایک سو پچاس بچیوں کو ہر تین ماہ بعد یہ پیکش تقسیم کرتے ہیں تو یہ الحمدللہ کافی سالوں سے یہ سلسلہ چل رہا ہے اور آگے بھی اللہ سے دعا ہے کہ یہ سلسلہ چلتا رہے میں سمجھتا ہوں کہ جو خدمت خلق ہے وہ اللہ رب العزت تک پہنچنے کے جترے بھی راستے ہیں سب سے بہتری راستہ خدمت خلق کا ہے اور میں ان کو اسلام پیش کرتا ہوں ان کو خراجہ تحسین پیش کرتا ہوں کہ جو یہ خدمت کر رہے ہیں بہت ساری بچیوں کے جو یہ اس فند دیتے ہیں تقریب میں سرپرستے آلہ خواجہ آمیر، چیئرمین رانا مون، چیف پیٹرن میاں دعود افضل، صدر شیخ محمد وسیم، جنرل سیکٹری محمود اختربٹ، سید وسیم گلانی، میاں علی دعود، سید عارف حسین شاہ، ملیخ خلیل، رانا محمد یامین، محمد طاہر، شاہد قریشی، شیخ ارفان سمیت دیگر نے شرکت کی جینا خدمت خلق اسوسیشن کے رہنماوں کا کہنا تھا کہ ہمارا مقصد عوام الناس کی خدمت کرنا ہے نبی کریم علیہ السلام نے مخلوق کو اللہ کا کمبہ فرمایا جو مخلوق کی خدمت میں ہے وہ گویا اللہ کے کمبے کی خدمت میں اب وہ اللہ کا قائم مقام بن کے اللہ کی مخلوق کو اس کی ضروریات فراہم کر رہا ہے یہ خدمت خلق جو ویل فیر اسوسیشن یہاں کام کر رہی ہے ان کا بھی یہی مشن یہی سلسلہ ہے جہیز کے سامان کی وصولی پر مستحق خواتین کے چہروں پر خوشی نظر آئی انسانیت کی خدمت ایک کار عظیم ہے جنا خدمت خلق اسوسیشن کا یہ اقدام جہاں عبادت ہے وہیں دوسری مخیر حضرات کے لیے ایک مثال بھی ہے کیم امین خالد کے سمرہ قوم الاسلام سیڈی فوٹو ٹو سابق وائز شیرمن بلال احمد برد کی جانب سے سمن آباد میں محفلے ملاد کا انکات کیا گیا روحانی محفل میں حافظ میاں محمد نومان مہر اشتیاق بلال یاسین سیفر ملوک ہوکر چہہدی باکر حسین سمیت دیگر نئے شرکت کی لیگی رینما اور سابق وائز شیرمن بلال احمد برد کی جانب سے سمن آباد میں محفلے ملاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکات کیا گیا اس موقع پر چیرمن لیسکو حافظ میاں مان سابق احمد مہر اشتیاق سابق ایم پی بلال یاسین چودری باکر حسین نے شرکت کی مسلم لیگ نون لاہور کے صدر سیفر ملوک ہوکر سابق وزیر ازاد کشمیر ناصر حسین ڈار نصیب اللہ گردیزی احمد سلمان بلوج بجاج خان نیازی سید توصیف شاہ میاں تارک سلاہ الدین پپی سبت اللہ سلطان سمیت دیگر شرک ہوئے محفل ملاد میں تاجر اینما نائم میر، خوجہ نائم سعید وائن، عابد میر لالا بشیر، حافظ عصد عبید سمیت دیگر نے بھی شرکت کی محفل ملاد میں سنا خان کی جانب سے بارگاہ رسالت ماہ میں گلائے عقیدت پیش کیے گئے محفل ملاد کی روحانی تقریب میں ملکی ترقی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعا کی گئی کیمرمن ساکیب خورم کے ساتھ فسی اللہ سیٹی فارڈی ٹو جی سی او اول جاوین جونین الیکشن دوزار تئیس راوین سپیرٹ آلائنس کے امیدوار سید طیب حسین رزبی صدر منتقب کر لیے گئے ہیں طیب حسین رزبی کو راوین گلیکسی گروپ کی حمایت بھی حاصل تھی جبکہ جنرل سیکیٹری کی نشیست پر سٹار گروپ کے امیدوار سلطان نصار سرویا کامیاب پہرے اس حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتی ہیں امران یونس سے جی امران آگاہ کجئے گا جی گورنمنٹ کولی یونیورسٹی کے اول راوینز یونین انتخابات میں راوین سپیرٹ آلائنس کے امیدوار سید طیب حسین رزبی صدر منتقب ہو گئے ہیں اسی طرح جنرل سیکیٹری کی نشیست پر راوین سٹار گروپ کے امیدوار سلطان نصار سرویا کامیاب ہوئے ہیں جبکہ ساجد گرائے آسینیل نائب صدر اور اسی طرح اگر بات کی جائے تو شہاب بشارت جو ہیں وہ نائب صدر کی نشیست پر کامیاب ہوئے ہیں انتخابات میں ٹرن آؤٹ جو ہے وہ انتہائی کم رہا ہے صرف چودہ سو ووٹرز نے اپنا حد کے رائے دہی جو ہے وہ استعمال کیا ہے اور ریجسٹر ووٹر جو ہیں وہ دس ہزار سے زائد تھے اور اگر انتخابات کے حوالے سے بات کی جائے تو سابق وزیراعلا حسن اسکری ڈی آئی جی جہانزیب نظیر خان پروفیسر محمود شوکت پروفیسر اسد اسلم اسی طرح ڈاکٹر عبدالباسو ڈی آئی جی اتر اسمائل ڈی آئی جی سرپراز فلکی ڈاکٹر سلمان کازمی سمیت دیگر اہم شخصیات نے آج بوٹ کاس کیے تھے خانہ فرہنگ میں نئے ایرانی سال کے آغاز کی مناسبت سے جشنے نوروز کی تقریب کا انکات کیا گیا کاؤنسر جنرل اسلامی جمہوری ایران مہران مہدفر جسٹس ریٹائر ناصرہ جاوید اقبال ترکی کے کچر اتاشی ایران نیو ساغلو اور دیگر بھی شریک ہوئے جبکہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کاؤنسر جنرل اسلامی جمہوری ایران لاہور مہران مہدفر نے کہا کہ نوروز خوشی اور مسرد کا دن ہے اور بہار کے آغاز کی نوید ہے کاؤنسر جنرل ایران نے یومی پاکستان کے موقع پر اہلیان پاکستان کو دل کیا تھا گہرائیوں سے مبارک بات پیش کی ڈی جی خانہ فرہنگ جعفر روناس نے کہا کہ نوروز دنیا میں ثقافت امن اور دوستی کے عالمی دن کے طور پر جانا جاتا ہے ایران میں جشنے نوروز اور پاکستان میں جشنے بہارا دو دوست برادر اور پروسی ممالک کے درمیان مشتر کا تہذیبی تعلق کی علامت ہے جشنے نوروز کی روایت کے مطابق ابتسین کا دسترخواں بھی سجایا گیا اور نوروز کے گیت بھی پیش کیے گئے آل پاکستان ویمنز ایسوسییشن کے زیر احتمام سائیکلنگ ریلی کا انقاد مرد و خواتین بچوں اور غیر ملکی خواتین نے بھی ریلی میں شرکت کی آل پاکستان ویمنز ایسوسییشن کے زیر احتمام سائیکلنگ ریلی کا انقاد ورلڈ ویمن ڈے کے تناظر میں کیا گیا ریلی میں مرد و خواتین بچوں خصوصا غیر ملکی خواتین نے بھی خصوصی شرکت کی ریلی میں شامل خواتین نے تقریب کو سراہنے کے ساتھ مستقبل میں بھی ایسے ایونٹس کے انقاد کا مطالبہ کیا چھوٹی بچیوں سے لے کے یونگ گرلز اور ایون فارنرز ایونaments مطالبہ کیا وجہ ہماری نگلز اور ساتھ اگر جیسے ہیں چیزوں سے مارا خواتین جیسے ہیں شاشنگ الاجیهات فریک کمید تر میری چکلے ساتھ روڈ بچیوشی ہوں گی تھوڑا سا مائن ریلیکس ہو جائے گا گرلز کا اور مطلب بہت زیادہ مطلب خوشی ہوتی ہے یہ چیزیں دیکھ کے کہ وومنز کے لیے اتنا سوچا جا رہا ہے اتنا کیا جا رہا ہے سی ای او آل پاکستان ویمنز ایسوسییشن دورے شہوار کا کہنا تھا کہ خواتین کو خودمختار بنانے کے لیے ایسی تقریبات کی اشد ضرورت ہے لاہوری ہر ایونٹ میں زندگی بھر دیتے ہیں ایسی تقریبات کا سلسلہ مستقبل میں بھی جاری رہے گا لیبرٹی سے شروع ہونے والی ریلی صدیق ریٹ سینٹر سے ہوتی ہوئی واپس لیبرٹی پر اختتام پذیر ہوئی اختتام پر شرگہ میں نماد تقسیم کیے گئے کیمرمین افتخار حسین کیمرہ امران یونس سٹی فارڈی ٹو رائز گروپ آف کالیجز کے تیرہویں سپورٹس فیسٹیول کا دوسرا اور آخری روز پنجاب یونیورسٹی سپورٹس دپارٹمنٹ میں منقضات سپورٹس فیسٹیول میں بارہ ٹیموں نے حصہ لیا رائز کالیج کے چیئرمن عبدالجلیل چوہدری اور ڈیریکٹر فنانس عالمتاب کی زیرے نگرانی سپورٹ فیسٹیول میں رائز گروپ آف کالیجز کے طلبہ کی بارہ ٹیموں نے حصہ لیا بارہ ٹیموں میں سے دو ٹیمیں روائل کنگز اور گیم چینجر ٹیمیں فائنل میں پہنچیں فائنل میں پہنچنے والی ٹیموں کے مبین چار اوبرز پر مشتمل ٹریکٹ میچ ہوا چیئرمن رائز کالیج عبدالجلیل چوہدری کا کہنا تھا کہ سپورٹ فیسٹیول کا مقصد طلبہ کو تعلیم کے ساتھ ساتھ جسمانی فٹنس کو بھی برقرار رکھنا ہے سپورٹ فیسٹیول میں گیم چینجر ٹیم نے جیت کا سہرہ اپنے نام کیا ٹیم کے کپتان محمد اسامہ کا کہنا تھا پوری ٹیم میں خوب محنت کی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کامیابی سے نوازا تقریب کے اختتام پر کامیاب ہونے والی ٹیم کو شیلڈ اور کیش پرائس سے نوازا گیا کیم امن ٹیپو منیر کے حمراہ فریح بطول سٹی فورٹی ٹو قوت سمات و قوت گویائی سے محروم بچوں کے ادارے انایت فانڈیشن اکیڈمی فارڈیف کی سالانہ تقریب تقسیم انعامات نرسری سے میٹرک تک طلبہ و طالبات کو انعامات سے نوازا گیا بچوں نے مختلف پرفارمنسز پیش کر کے خوب داد وصول کی قوت سمات اور قوت گویائی سے محروم بچوں کے ادارے انایت فانڈیشن کی جانب سے سالانہ تقسیم انعامات کی تقریب کا انعقاد کیا گیا بچوں نے بسم اللہ کی فضیلت مارچ پاس جمہو کشمیر کی صورتحال اور دیگر مختلف پرفارمنس پیش کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے پرنسپل اسما صدیقی نے کہا یہ اکیڈمی انیس سو نینانوے سے گونگے بہرے بچوں کو تعلیم دے رہا ہے ان طالبات کو تعلیم اور ہنر سکھانے کا مقصد یہی ہے کہ یہ زندگی میں کسی کے مختاج نہ ہو انایت فانڈیشن کی سالانہ تقریب تقسیم انعامات میں بچوں کے والدین کے علاوہ دیگر مہمانوں نے بھی شرکت کی اور طلبہ و طلبات کی کابشوں کو خوب سے راہا کیممنٹ ٹیپو منیر کے ہمراہ فریحہ بطول سیٹی فورڈوڈو ٹیکس سوسائیٹی کے رہائشیوں کی جانب سے موسم بہار کے حوالے سے فیسٹیول کا انعقاد کیا گیا رہائشیوں نے سوسائیٹی کو سبزے اور پھولوں سے سجا کر جنت نظیر بنا دیا ٹیکس سوسائیٹی کے رہائشیوں کی جانب سے موسم بہار کے حوالے سے فیسٹیول کا انعقاد کیا گیا ٹیکس سوسائیٹی کے رہائشی مزفت چیمہ حامد داؤد بشارت خلیق ارشد خلیق نے شرکت کی ٹیکس سوسائیٹی کے رہائشیوں نے تمام سوسائیٹی کو سبزے اور پھولوں سے پھولوں سے پھولوں لزار بنا دیا فیسٹیول میں پٹورے جلیبی اور ہنوے سمیت مختلف خانوں کے سٹالز بھی سجائے گئے فیسٹیول میں بچوں کی تفریق کے لیے جھولے بھی نصب کیے گئے فیسٹیول ارگنائز کرنے والے رہائشیوں کا کہنا تھا کہ ہم اس فیسٹیول سے لطف اندوز ہو رہے ہیں ہم آٹھ سال سے موسم بہار قیامت پر اس فیسٹیول کا انعقاد کرتے ہیں فیسٹیول کا مقصد ہے رہائشیوں کو ایک پلیٹ فورم پر اکٹھا کرنا تاکہ ہمسائیگی پر قرار رہے ماشاءاللہ ہمارا بڑا اچھا نیبر گود ہے سارے ہی بڑے شکین ہیں یہ برڈز اور یہ پلانٹس کے پہلے ہی اتا دیا تھا کہ چار پانچ فانمیز نے کٹکی کرتی ہے پیبل کام انجوائے ایٹ بس یہ ہی ہوتا ہے جس طرح سے یہ فیسٹیول ہو رہا ہے اب میرا خواہ میں ہوتا بھی نہیں ہے اور اچھا ہے روایف کرنے کے لیے پرانی جو ایویں پہلے زمانے میں جو ہوتے تھے میلا اور یہ سب اپنی ہی ہوتے ہیں سوسائیٹی کے مرد خواتین اور بچوں سمیت تمام رہائشیوں نے شرکہ کا اس حوالے سے کہنا تھا ہمیں بہت مزا رہا ہے موضوع ہے آؤ مسکر آؤ کہ موسم بہار ہے یہ میلا ہم کئی سالوں سے سجا رہے ہیں موسم بہار کی آمد پر ٹیک سوسائیٹی میں سجا میلا بہار کی خوشیوں کا استقبال کر رہا ہے کیمرامین خالد ملک کے ہمراہ تلحہ شرف سٹی ٹوڈی ٹو لاہو روز بلنکہ ہوتل میں گھرکی ٹیچنگ ہسپتال کے سالانہ ڈینر کا احتمام کیا گیا جس میں مختلف شعبہ زندگی سے وابستہ افراد کی بڑی تعداد شریک ہوئی مخیر حضرات کی جانب سے عطیات بھی دیئے گئے روز بلنکہ مقامی ہوتل میں گھرکی ٹیچنگ ہسپتال کے سالانہ ڈینر کا احتمام کیا گیا جیمن گھرکی ہسپتال پروفیسر ڈاکٹر آمیر عزیز نے کہا گھرکی ہسپتال میں سائنس سینٹر دن ڈراف مریضوں کی خدمت کے لیے کوشاں ہے سائیبر نائف کے ذریعے کینسر کے مریضوں کا علاج کیا جا رہا ہے سبینہ خالد گھرکی نے کہا کہ گھرکی ٹرسٹ ٹیچنگ ہسپتال ہماری زندگی میں پہلا اور سب سے اہم مقصد ہے یہاں علاج موالجے کی بہتری سہولیات فرام کی جا رہی ہیں دکٹر اشت کا کہنا تھا کہ گھرکی ہسپتال جدید سہولیات سے آ راستہ ہے کتنی اچھی خدمت یہاں پہ کی جا رہی ہے ویڈیوز دکھائی جا رہی ہیں ہسپتال کے جیسے ابھی ٹاکر صاحب نے بتایا کہ سائیبر نائف جو ہے وہ بھی یہاں آپریٹیر ہے تو یہ میرا خیالہ بہت بڑی اچھیمنٹ ہے پاکستان میں میرا خیالہ ایسے ایک یا دو ہی ہسپتال ہیں جہاں پہ یہ خدمت کی جا رہی ہے تقریب میں مخیر حضرات نے گھرکی ٹرسٹ ٹیچنگ ہسپتال کے لیے اتیاد بھی دیئے کیامرامین خالد ملک کے ہمراہ تلہ اشرف سٹی فورٹی ٹو لاہور معروف کاروباری شخصیت ندیم بھٹ کے بیٹے علی بھٹ کی دعوت والیمان تقریب عجیب فارم سگیاں پھل پر منعقت کی گئی جبکہ تقریب میں معروف کاروباری اور سیاسی شخصیات نے شرکت کی تقریب میں سحیل زیابت ایم این اے ملک ریاض سابق سبائی وزیر بلال یاسین ایم این اے وحید عالم سابق ایس پی سی آئی اے عمر بھرک اور ڈی سی قصور ارشد بھٹی میا مرغوب عجی بٹ ملک سابے سینیٹر ڈاکٹر آسد ڈی ایس پی وحید عساق انسپیکٹر اکتر لون دانش بٹ دعا بٹ حاجی مقبول حافظ جوسوالے محمد تیب گجر عظمت شاہ ملک آسین چوہدی سمی اللہ میانسی شبیر گل بٹ شفقت لون انسپیکٹر عدیل سعید بٹ انسپیکٹر سوہیل بٹ انسپیکٹر عویس کرنی انسپیکٹر شفقت شاہ انسپیکٹر فیض ربانی انسپیکٹر کوکب انسپیکٹر اشفاق بٹ باؤ بشیر نصیر الدین بٹ افتخار الدین بٹ حادی بٹ آسف کاکر فاروق خان ملک آسف کوکر ملک محمد اشفاق خواجہ عبرار اور ملک راوف سمیت دیگر سیاسی اور سماجی شخصیات نے شرکت کی شرکار نے نوبیہتہ جوڑے کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا شادی کی تقریب میں مارف کو لکھا شازیہ منظور نے اپنی آواز کا جادو جگا کر تقریب کو چار چاند لگا دی ٹی بی این پولو ٹیم نے نیو ایج ماسٹر پینٹس کو ہرا کر قائد آزم کا پولو چیمپینشپ ٹورنمنٹ اپنے نام کر لیا لاہور پولو کلب میں ہونے والے فائنل میں ٹی بی این پولو ٹیم نے نیو ایج ماسٹر پینٹس کو چھے کے مقابلے میں بارہ گوڑ سے شکست دے دی فاتح ٹیم کے حمزہ مواز خان نے پانچ جبکہ ایلینا وینوٹ نے تین تین گولڈ سکور کیے نیو ایج ماسٹر پینٹس کی طرف سے سائمن پرادو نے تین اور پی پی گروگل نے دو گولڈ سکور کیے مہمانی خصوصی پاکستان پولو ایسوسیشن کے چیئرمن خالد زیا نے لاہور پولو کلب کے صدر عمر صادق اور سنچری وینچر کے آیاز لاکھانی کے ہمراہ کھلاریوں میں نامات بھی تقسیم کیے رست میں پاکستان دنگل کی چھوٹی کچھتیوں کے لیے پہلوانوں کے انتخاب کے لیے دنگل کا انقاط کیا گیا صدر لاہور ریسلنگ ایسوسیشن کہتی ہیں کہ رست میں لاہور کی طرح رست میں پاکستان دنگل بھی شاہیان شان انداز میں کروایا جائے گا ریسلنگ ایسوسیشن کے زیر احتمام چائنا سکیم میں ہونے والے مقابلوں کی نگرانی صدر لاہور ریسلنگ ایسوسیشن مہر اکرم عرف کالا پہلوان باغوان پورا والے نے کی ہر کچھتی میں کامیابی حاصل کرنے والے پہلوان کو کالا پہلوان نے نقدی نام دیئے کچھتیوں میں مہمہ پہلوان اور جہان پہلوان نے اپنے مدد مقابل پہلوانوں کو چت کیا صدر لاہور ریسلنگ ایسوسیشن مہر اکرم عرف کالا پہلوان کا کہنا تھا کہ رسطہ میں لاہور کی طرح رسطہ میں پاکستان بھی یادگار دنگل ہوگا جیرمین پنجاب دیسی کشتی لالا شاہد پہلوان شاہد کھوئے والا آمیر بٹ پہلوان ببا پہلوان مہر وقاس بھی دنگل کے موقع پر موجود تھے کیمرامن محمد ندیم کے ساتھ حافظ یعباز علی سٹی فورٹی ٹو اس کے ساتھ ہی نیوز بلٹن سے پھل وقت اپنا ہے